وَمَنْ يُحَادِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَسِيرًا وَسَعَ وہ زمین میں پائے گا کشادگی بہت بڑی اور مصرت ان ارضی واسعتن وَيَّا يَفْعَبُدُون سورہ انکبوت میں آپ پڑھیں گے میری زمین بڑی کشادہ ہے اگر یہاں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو کئی اور سنے جاؤ وَمَنْ يُحَادِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَسِيرًا وَسَعَ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَادِرًا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا حجرت کے لیے اِلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دولت کے لیے نہیں یہ حدیث سے نبوی جو ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو حجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کے لیے ایک شخص وہ ہے جو دولت کے لیے کرتا ہے وہ نہیں فَحجرتُهُمْ اِلَا بَا خَاجِرَ عَلَيْهِ اس کی حجرت اس میں شبار ہوگی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کی خلوص نیت کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا سُمَّ يُدْرِكُ الْمَوت پھر اسے موت نے آ لیا وہ با نہیں پہنسکا مدینہ منورہ حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہمعوس اس تک نہیں ہو سکا فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا یعنی وہ نیت کر کے نکل آیا خلوص نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سمجھ کر وہ نکل آیا ہے دار الہیدر تک نہیں پہنچ پایا درمیانی میں کہیں اس کی موت واقع ہو گئی فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اللہ کے ذمہ اس کا عجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ثابت ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور یقیناً اللہ تعالی غفور ہے مخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا